جیسا مرکی بیرے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جیس بات کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے اپنا نومے کو نومے جو ہے وہ کیسے چین کرونا ہے آس طور پر جی ان کے لیے جو سالہ میں پلائی کر چکے ہیں لیکن ان کا کمیشن کے دوران جب ہی کمیشن ان کا انٹروی شروع ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جادہ بغیر کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے نومے کو نومے میں یہاں ڈیڑا برت میں کوگلتی ہے تو آپ اسے درست کروا سکتے ہیں لیکن ہوتا جو ہے کہ ہمارے کشبائی انہوں نے اپنا پاسورٹ جو ہے وہ کشتورہ میں ڈیپاؤزٹ نہیں کروایا ہوتا جیسا کہ جو طریقہ گار ہے اس سالم کا تو اس میں کوئی ان کا جو کونیوں میں ہے وہ پہلے کوئی اور انہوں نے ٹکلیر کیا ہوتا ہے کشتورہ میں لیکن جب ہی کمیشن میں آتے ہیں تو وہ اپنا اپنی کوریکشن کروانا چاہتے ہیں ابھی بات یہ ہے کہ جب ہی وہ سجورنوں لینے جاتے ہیں جیسا کہ جو پروپیسوری ہوتی ہے جنہیں کہ جو آرزی سجورنوں چھے مہینے کی ملتی ہے یا ان کا کمیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ جب ہی اپیل کرتے ہیں تو اپیل میں وہ اپنا نام ٹھیک لکھوا جاتے ہیں لیکن جو جو ڈیٹا کمیشن کے پاس یہ کشتورہ کے پاس ہوتا ہے اس میں وہ کوریکشن کرنے والی ہوتی ہے ابھی اس کا کیا طریقہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے بھائی جن وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی اپورٹمنٹ لے کے کچھ طورے میں جب ہی جائیں گے تو ان کو آپ گئیں گے جی ہمیں کوریکشن کر دیں اس کی تو کبھی بھی نہیں کر کے دیں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کر کے ہم آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے اپنی پاکستانی امبیسی میں یا کونسٹیٹ میں ٹھیک ہے اگر تو آپ کے پاس پاسپورڈ موجود ہے یہاں پاسپورڈ کی کافی ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ لے کے جائیں گے امبیسی میں یا کونسٹیٹ میں ان سے آپ لیں گے آتیستہ سے ہونے کونسول آئے رہے یعنی کونسٹیٹ کی جو جو تصدیق شدہ درکومنٹ ہے ٹھیک ہے آپ وہ لیں گے اس پر لکھا ہوگا کہ آپ کا نیم سر نیم وہ جی ہے نومے کونیوں میں وہ یہ ہے اور ڈیڈا برز یہ ہے اس پر سٹم لگے گی بقیادہ امبیسی کی یہاں کونسٹیٹ کی وہ لے کے پھر آپ اسے اسی بیبر کو لے کے جائیں گے اپنے پاسپورڈ کی کافی کے ساتھ اور سجورنو جو اگر آپ کے بس موجود ہے چی مہینے والے بھی اگر ہے تو اس کی کافی لے کے بھی آپ جائیں گے اپنے مطلقہ پریفتورے پر پریفتورے میں جا کے بھائیان اسے آپ اٹیسٹ کرویں گے اس پر لگے گی ایک مارکہ مارکہ تب بلو سیدی چی ایورو سولہ یورو کی اس پر ایک ٹکٹ لگے گی وہ آپ کو سٹم کر کے دیں گے پھر آپ جب ہی کچھ دورہ میں جائیں گے تب وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اکسیپٹیبل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے جسٹ اسالم والوں کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنے ڈاکومنٹ کی جو اپنے نومے کونیومے کی کوریکشن کروانی ہو یا موڈیفیکشن کروانی ہو تب وہ یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو اچھی رگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اسلام علیکم پاکستان چلدہ بات